ہم اندر جا سکتے ہیں آپ لوگ دو دو کر کے اندر جا سکتے ہیں ہاں ٹھیک ہے پھر اس کی بیوی جائے گی پہلے چلے رفیس تم جاؤ سانیا خالہ آپ نہیں آئیں گی کیا اچھے نہیں لگ رہے تم ایسے لیٹے ہوئے بالکل اچھے نہیں لگتے یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تُو نے میرے بیٹے کی زندگی بخش دی شکر ہے میرے اللہ کا یا اللہ تُو برے لوگوں کے شر سے مجھے اور میرے بچوں کو محفوظ فرما آمین یا اللہ میرے گھر پر میرے بچوں پر اور مجھ پر ایسی کوئی مشکل نہ ڈالنا جو میں نہ دیکھ سکوں میری امی اور بیوی ایک ساتھ لگتا ہے مر گیا ہوں توبہ کرو توبہ نفیس توبہ بیٹرہ آپ لوگ باتیں کریں میں آتی ہوں دور نہ جانا مجھ سے آمین آمین اپنے شوہر کے اٹھنے کا انتظار نہیں کیا آسیا بھابی تاہر اٹھ گیا ہے ٹھیک ہے وہ پھر کیوں چھوڑ کے آئیں اپنے شوہر کو اپنے ساس کے پاس تم آسیا بھابی میں چاہتی تھی سانیا خالہ تاہر کے ساتھ بھابی بھابی میں تاہر کی بیوی ہوں ہر وقت اس کے پاس رہنا ہے اس لئے میں چاہتی ہوں کہ وہ اکیلے میں بات کر لیں آہ آفرین ہے تم پہ لڑکی سنا آپ نے مصطفہ ذرا بلکل میری دیورانی بننے کے ہی لائک ہے یہ ایسی تھوڑک آتا میں نے ہاں آسیا ہاں ایسا کچھ ہوگا اور تم مجھے امی کے ساتھ اکیلا چھوڑ دوں گا ہے نا ہاں میں ہوتی تو میں نہیں آتی بہار ہے نا میں ذرا بہار سے آتی ہوں ٹھیک ہے بھین ٹھیک ہے ان سے پوچھ لینا کس طرف ہے یوسیقی ہم تو اوپر سے دروازے کو تالہ لگا دیا ہے ایسے جان سے مار دوں گی جاؤ نرس کو بلا کے لاؤ مرجان تاہر پچ گیا ہے بہت زدی ہے وہ نفیس کی امید اسے واپس لے آئی اب تمہاری باری ہے تمہیں بھی واپس آنا ہوگا وہ کبھی نہیں جیس سکتا جس نے تمہارے ساتھ یہ کیا تمہیں واپس آ کر اسے ہرانا ہوگا اپنی فیملی کے سامنے تم نے تاہر کو بے قصور ثابت کرنا ہے صرف تم ہی اسے انسلزام سے بچا سکتی ہو تم جانتی ہو تاہر بے گناہ اور اس وقت صرف تم ہی یہ جانتی ہو اس لیے اب تمہیں اٹھنا ہوگا مرجان وادہ کرو تم اپنی موت کو ہراؤگی لوٹ کر واپس آؤگی حمد مت ہارنا مرجان میری ساری امیدیں تم سے جڑی ہیں اور ہاں ہم نے تاہر سے چھپکے ڈاکٹر کے پاس بھی تو جانا ہے نا خود کو تنہا میسوس مت کرنا پیاری آنکھو والی لڑکی تم پاگل ہو میری بیٹی سے کیا بکواس کر رہی تھی تم خبردار نفیس کلیلی سے علجنی کی کوشش مت کرو اور ہاں مرجان کو مجھ سے بچانے کی بجائے بدات سے بچانے کی کوشش کرو جس نے اس کا یہ حل کیا ہے موسیقی